قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک دینے والی ہے وہ شخص جو نماز میں اپنا دل لگا لے اور پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتا رہے مکمل خشو و خضو کے ساتھ اور اس کے تمام واجبات و فرائض کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعدیلِ عرقان کے ساتھ اسے ادا کرے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی برائی کوئی قبیرہ گناہ یا کوئی ایسا عیب موجود ہو تو اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے اس عیب سے اس کی جان چھڑوا دیتا ہے یعنی یہ نماز بہت ساری برائیوں سے اور بہت سارے لایانی اور بے مقصد کاموں سے بندے کو روک دیتی ہے البتہ جیسے میں نے ارز کیا کہ فرائض و واجبات اور سنن کی رعایت یہ ضروری ہے بساوقات ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور ان کی نماز ایسا ہی ہے گویا کہ وہ ورزش کر رہے ہوں یعنی صرف ایک فارمیلٹی کہ وہ ادا کرتے ہیں اور ان کو تسبیحات کا قیام کا رکوع کا اور کی جانے والی تلاوت کا کسی چیز کا بھی اندازہ نہیں تو نماز تو دراصل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے کا نام ہے یعنی جب انسان دنیا کے تمام معاملات سے دنیا کے تمام جگڑوں سے فسادات سے مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرا جاتا ہے اور اسے سکون کی اور اتمنان کی دولت چاہیے ہوتی ہے تب وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اصل نماز وہی ہے جب انسان حضور قلب کے ساتھ یعنی دل کی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور اقلار جب نہیں یعنی دل کی پوری تک